شخص کی جہالت کا آپ اس سے اندارہ کریں کہ اس کو یہ نہیں بتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے یہ اریازو بلہ نکلے کفر کفر نباشر ابو طالب آقا ہے کہتا ہے کہ ابو طالب کی وفاق کے وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گے اور ابو طالب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو کروہ پڑھ لے اور جو جملے کہے وہ اس دجال کی زمان سے اب دوبارہ جملے سوچے جملے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا یعنی گویا ابو طالب کو آقا کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہہ دیا اس لیے بنیان میں کہتا ہے تو اسی غرمان پرلے درجے کا کذاب شخص ہے دجال انسان ہے اور اس کا حضور علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے ساتھ دور در بھی اتابق نہیں ہے اور یہ اپنے درجل کو شبانے کے لیے گنامی قدر سامین طرز اختیار ہی کرے گا ایسا مسکرت کے ساتھ آرچی کے ساتھ تصنع اور بناور کے ساتھ کہے گا لا حول ولا قوت اللہ باللہ آپ اس کا بار بار طرز دیکھیں نا للہ و انہا الیہ راجعون لا حول ولا قوت اللہ باللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون میں اپنے سامین سے بزارش کروں گا کہ جب یہ درجالی جملے کہے اور مو بنا کر کہے آپ سمجھیں کوئی اور دجل آنے والا ہے کوئی اور جھوٹ آنے والا ہے کوئی اور گیر آنے والا ہے اگر آپ کو دلائل کی بریات پر عام بندے کے ذکر کا احساس نہ ہو آپ اس کے چہرے کی بناور اور تصنع کے ساتھ کہا جانے والا انہا للہ سنیں تو فوراً یقین کریں کہ یہ ایک عذاب کوئی نیا جھوٹ بیش کرنے والا ہے اللہ پولی امت کے اس کے شرور سے محفوظ ہے کوئی لاو تائس کے پر خون کا کوئی مجھے حساب دے وہ خون نبی کا ایک خون کا کترہ جو اللہ کے عرض سے زیادہ قیم تھی سارے نبیوں کے خون